بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز آج ایک بہت ہی زبرست واقعہ سنیں کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے ویوز سکرات کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ دنیا کا پہلا فلاسفر ہے جس کے بارے میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو فلاسفر کے ایک طالب علم نے پوچھا کہ استاد محترم مجھے یہ بتائیں کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے تو سکرات نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا سمندر کے کنارے سکرات نے اس کو سمندر میں دھکا دے دیا اور جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو سکرات نے اس کا سر پکڑ کر پانی میں ڈبو دیا جب اس نے دوبارہ ہاتھ اور اپنے پاؤں مارے اور اپنا سر باہر نکالنے کی کوشش کی سکرات نے دوبارہ اس کا سر پکڑ کر پانی کے اندر ڈبو دیا اسی طرح تقیباً تین دفعہ سکرات نے ایسے کیا اور جب وہ نیم بھی ہوشی کی حالت میں چلا گیا تو سکرات نے اس کو باہر نکالا اور جیسے ہی اس کے گرد کو ہوش آیا تو اس نے کہا ستادے محترم میں تو آپ سے کامیابی کا طریقہ پوچھنے آیا تھا اور آپ نے تو مجھے مارنے لگے تھے آپ تو مجھے پانی میں ڈبو دیا آپ نے تو یہ آپ نے کیا کیا تو سکرات نے بتایا کہ نہیں دیکھو جب میں نے تم کو پانی میں ڈبویا تھا تو اس وقت تمہاری کیا کوشش تھی اس وقت تمہاری شدید خواہش کیا تھی اس وقت میری شدید خواہش یہی تھی کہ میں اپنا سر باہر نکالوں اور سانس لو کیونکہ مجھے اکسیجن نہیں مل رہی تھی میں مر رہا تھا اور سانس لینے کے لیے ہوا نہیں مل رہی تھی تو سکرات نے کہا تو پھر تم نے کیا کیا تو کہتا پھر میں نے اپنی ہر کوشش کی میں نے اپنے ہاتھ مارے میں نے اپنے پاؤں مارے میں نے پورا زور لگایا لیکن آپ نے دوبارہ مجھے پانی میں ڈبو دیا تو سکرات نے کہا کہ بیٹا یہی طریقہ ہے کامیابی کا کہ جس طرح جب تم پانی میں تھے اور تم کو اس وقت اکسیجن کی شدید خواہش تھی اور شدید ضرورت تھی تو تم نے اس کے لیے ہاتھ مارے پاؤں مارے اپنا ہر ہر باستعمال کیا اکسیجن حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنے پوری قوت لگائی اپنا پورا زور لگایا اور ہر ممکن کوشش کی کسی طریقے سے مجھے سانس مل جائے تو سکرات نے کہا یہی طریقہ ہے کامیابی حاصل کرنے کا کہ آپ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر ممکنہ حد تک جو ہے وہ کوشش کریں اور مکمل سٹرگل کریں اپنے تمام جو سورسز ہیں ان کو آپ استعمال کریں ان کو استعمال کرتے ہوئے کامیاب ہوں اس طرح اگر آپ کہیں کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور مجھے کامیابی مل جائے میں اپنی منظر پر پہنچ جاؤں تو ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کمفرٹ زون میں کامیابی نہیں ملتی کامیابی کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے تو پھر ہی جا کر آپ کو کامیابی ملتی ہے